سواتینوں حضرات اسلام علیکم میرا وہ شیر جو مشہور ہو گیا وہ میں نہیں دو رہا ہوں گیا میں فیلم دباتیوں کی عبادتوں کی طرح اپنا کام کرتی ہوں میرا اصول ہے پہلے سلام کرتی ہوں ٹھیک ہے سلام یہ میں تو نہیں کہوں گی کہ موسم بہت اچھا ہے اس لیے لوگوں کا موڈ بھی اچھا ہوگا لیکن جو پروگرام کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت ہے اور جیسے لوگ شامل ہو گئے میں کبھی بھی آرڈینس کی تعداد پر نہیں جاتی ہوں کیونکہ سو لوگ آ جائیں اور ایک مجمع ہو جائے اور دس ایسے قابل لوگ ہو جائے جس سے پروگرام کی اہمیت بڑھ جائے تو وہ زیادہ ہی اہم ہوتا ہے آج کی پروگرام کی صدارت جناب شکیل صدیقی صاحب کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اڑ جائیے آپ کیا آپ ہی کا نام شکیل صدیقی ہے ہمارے چیف گسٹ آئے ہیں علی جاوی صاحب ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں مہمان خصوصی آئیے علی جاوی صاحب مہنی شکلہ انہوں نے کہا تھا بات ہوئی تھی پرسوں میرے وہاں آئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ آفیس ٹائم ہوتا ہے مجھے دیر ہو جائے گی دیر ہو جائے گی مگر میں نے ان کو دھمکایا تھا کہ میں نظامت کر رہی ہوں آپ کا آنا ضروری ہے تو یہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے جناب علی احمد فاطمی صاحب ایک نام پریاغ راج سے آتے ہیں اردو اور ہندی کا سنگم کرتے ہیں اور بہت اچھی سے ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں دیکھئے میں یہ پھر کہتی ہوں کہ مجھے پروگرام پکچر شروع ہونے سے پانچ مینے پہلے فلم کا موضوع ملتا ہے اس لئے جتنی غلطیاں ہیں وہ سب میدی صاحب کی سارا رجسٹر میں ڈال دیجئے گا حالانکہ انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر نہیں کافی دیر ہو گئی ہے لیکن سب لوگ جو خاص تھے وہ وقت پر تشریف لے آئیں ہیں میں دیکھئے ساہل ادھیانوی برسے ہو گئی ہیں انہوں نے کیا لکھا کب لکھا کیسے لکھا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے بہت سے لوگوں نے سنا نہیں ہے لیکن آج بھی مشہور ہے میدی صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے اپنے پروگرام میں میدی صاحب کے زیر انتظام جو ہوتا ہے اس میں اچھا ہوتا ہے گلدستے بڑے خوبصورت ملتے ہیں اور ان کو جب گلدان میں لگاؤ تو کافی دن تک رہتے بھی ہیں اور مہکتے بھی ہیں اس لیے ان کا شکریہ ہے تو اس سے پہلے کہ پروگرام شروع کیا جائے گلدستوں سے ہی سب کا خیر مقدم کریں تو اچھا ہے سکون دل کے لیے کوئی احتمام کروں ذرا نظر تو ملے پھر تجھے سلام کروں یہ ان کا عبدالحی صاحب ساہل ادھیانوی کا مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے کہاں سے چھڑوں فسانہ کہاں تمام کروں ان پر آج سمینار ہو رہا ہے اچھا کم لوگ ہیں اس کا مطلب تعلیہ نہیں بجھیں گی تعلیہ تو ہر حال میں بجھنا چاہیے تاکہ کچھ جوش آئے کچھ خروش آئے تو میں فراہیم حسین صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ ہماری صدر شکیل صدیقی صاحب کو گلدستہ ہار جو بھی مل جائے پیش کریں فراہیم حسین صاحب گلدستے لاتے رہیے مہدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے جو آج کے چیف گیسٹ ہیں علی جاویز صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں منی شکل صاحب راستے میں ہوں گے ان کا آفیس ٹائم ہے مجھے شک ہے کہ وہ راستے میں بھی نہیں ہوں گے لیکن وقت پر آجے ان کا گلدستہ سمھال کے رکھیے گا کیونکہ بڑے افسر ہیں تیم تیم جنگہ دیکھتے ہیں علی احمد فاطمی صاحب کے تو گھر پورا باغ لگ گیا ہے گلدستوں کا ماشاءاللہ سے اتنے پروگرام میں وہ فعال رہتے ہیں اور اتنے ان کو گلدستوں سے ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے چلو بھائی یہ بھی دے دو ایک بڑھ جائے گا لاؤ بھائی ریشمہ ہمیں بھی دے دو ایک رکھا ہوا ہے ہمارے حصے کا ریشمہ رونک بڑھاتی ہے ہر پروگرام کی ماشاءاللہ کہتے نہیں ہیں کہ ایک مرد کی حالکہ مرد مانتے نہیں ہیں ابھی ایٹ مارچ میں بڑی بڑی تقاریر ہوئی تھی اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ تو مردوں کے خلاف لگتی کیسے خلاف ہو سکتے ہیں خدا تعالیٰ نے کی یہ تخلیق ہے اس کے خلاف ہم کیسے جا سکتے ہیں لیکن عورتوں کی جو اہمیت ہے اس کو کم نہیں کیا جا سکتا ہے تو میں یہ بتا رہی تھی کہ موسکو میں تو آٹھ مارچ کو ایک عورت بہن ہو بیٹی ہو بیوی ہو کوئی کام نہیں کرتی صبح سے شام تک صرف مرد کام کرتے ہیں ایٹھ مارچ ناشتہ کھانا پینا سب کچھ بہرحال تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے سید مہدی صاحب کے کہ وہ جو سپورٹ کر رہی ہیں مدد کر رہی ہیں ہر جنگہ کھڑی ہوتی ہیں اور صحیح صاحب بہت مسرور خوش و خرم رہتے ہیں مسرور فاطمہ صاحبہ ان سے ہے کہ ڈاکٹر نغمہ پروین اٹھ جاؤ پاس ہی پاس ہو بھی یا دیر نہ لگاؤ نغمہ پروین کی کتابوں کا ایرس میں اجراء بھی ہونا ہے اور ان کو اوارڈ بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں میری کرسی آپ لے لیجئے میں کھڑی رہوں گی آج ایک کرس ادھر ہے ایک کرسی منیش کو ادھر بٹھا دیں گے آئیے نغمہ پرس اٹھا لائیے یہ بھروسہ کسی پر نہیں پرس اپنا اٹھائیے ہاں آپ لپکے انیلم رنجن آئی ہیں کہاں ہیں آپ ہیں معذرت چاہوں گے بڑا اچھا نا آئے نہیں مشہور تو ہے نام بھی بڑا اچھا ہے نیلم رنجن صاحب کو فراہیم حسین صاحب بکے دیں مہربانی کر کے ریشما تمہیں بکے ملنا بھی ہے یار غلطی ہو گئی کہ ہم نے پہلے لے لیا پھر مسرور صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ ریشما پروین کو گلدستہ آگے اور بڑا اچھا ہے کون نام ہے ہر مندر پانڈے کتنا اچھا نام ہے ہر مندر پانڈے میدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ان کو گلدستہ پیش کریں آئیے بڑا نیا نام ہے بڑے پہ سونا اچھا خواتینوں حضرات پروگرام اس سے پہلے شروع کروں یہ کیفی آزمی اکایڈمی جو قائم کی گئے ہیں جس میں سید مہدی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے بہت بڑا کنٹیبیوشن ہے اور اس سلسلے کو وہ برابر چلائے ہوئے ہیں چاہے ان کی صحت ٹھیک ہو چاہے نہ ہو چاہے بخار ایک سو دو ہو چاہے بخار نارمل ہو یہ جو کیفی آزمین جس مقصد سے چاہتے تھے کہ اردو کے فروغ کے لیے ہندی کے فروغ کے لیے اور وہ ان حضرات کو ان خواتین کو اوارڈ سے نوازا جاتا ہے جو کہ واقعی کوئی کام کر رہی ہیں لیکن ان کی پہچان نہیں بنی ہے تو ایک بار زوردار تعلیہ ہے کہ مہدی صاحب کیفی آزمی کے سلسلے کو چلاتے ہوئے ان لوگ کو پہچان دے رہے ہیں جن کو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں پرویز ایک تو تم پیچھے بیٹھتے ہو دوسرے ماسک لگاتے ہو مجھے پہچان میں نہیں آتے اس لیے میں تمہارا نام لینا ہمارے پرویز ملک زادہ واقعی انہوں نے جو سلسلہ چلایا ہے اور جتنا اور لوگ ان کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ غلط خبریں دیتے ہیں ارے خبریں تو ملتی ہیں آج نہیں ملی کل اتنے الیٹ ہیں تکریف تو ہوتی مگر خوش خبریاں بھی دیتے ہیں ہاں پرویز خوش آجاؤ آجاؤ پرویز یہ ہمیں دے دینا گلدستہ ہم نے دلوایا ہے تمہیں آجاؤ بہت کام اب تو نظامت بھی سمال لی ہے لوگ چھیننے میں لگے ہوئے ہیں اور امکان شاعری نہیں کرتے لیکن شاعروں کی پذیرائی بہت اچھی تنا کرتے ہیں خیر چلیے جی تو میں سید مہدی صاحب کے بارے میں بتا رہی تھی کہ یہ سلسلہ اتنی محنت ہاں فراہم بھائی ایک اور رکھا ہوا ہوگا لے آو پروفیسر مسود عالم صاحب ہے آپ آئیے ادھر آئیے اور گانڈی فیضام کالنج میں جو میرے اردو کے ٹیچر تھے ان کا بھی نام مسود عالم تھا جی جناب ان سے رشتہ داری تو نہیں ہے چلیے اب شروع ہوتا ہے پروگرام یہ جو شروع کہ میں سید مہدی صاحب سے گزارش کروں گی کہ مختصرا کیونکہ آپ جتنا کام کرتے آ رہے ہیں اس کو ایک دم سے بتایا نہیں جا سکتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اس کا ثبوت بھی لے رہے ہیں میں گزارش کروں گی کہ تھوڑا سا آپ کیفی آزمی اکاڈمی کے بارے میں آ کر بتائیں اور استقبال بھی کریں موسیقی موسیقی